بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسپیکٹر شاہد سرور صاحب ہیں ان کی مدیت میں یہ پرچہ درج ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ یہ کڑیاں ملائیں تو یہ خوفناک سٹوری بنتی ہے اور وہ خوفناک سٹوری کیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بڑا ہونے جانے والا ہے حفظ مات قدم کے طور پر یہ صحیح تیاری پوری ہے یہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور وہ بڑا ہونے جو جا رہا ہے وہ وہ بڑا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کوئی گرفتاری ہونے والی ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح کی بات کوئی وڑا کم پیانے والا نہیں یہ کچھ پوزیٹیو کچھ بڑا ہونے والا ہے اور اس بڑے کے جو بڑا ہوگا میرا یہ خیال ہے تجزیہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم کڑی سے کڑی ملا کے اس کو دیکھیں گے جو تصویر بنیں گی اس پر ہم غور کریں گے آپ کے ساتھ مل کر اور آپ اس سے اختلاف ہی کر سکتے ہیں اختلاف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ تجزیہ ہے خبر نہیں ہے خبر بھی ہے لیکن وہ خبر یہ ہے کہ وہ ایک سائیڈ کی خبر ہے دوسرے سائیڈ کی خبر نہیں ہے سار جی میرا خیال ہے کہ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نام میں رانہ سنوالہ صاحب کی جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے وہ والی گفتگو کروں گا آپ سے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی ایک دکھ بری داستہ بھی پہلے اس سے سنا دوں وہ دکھ بری داستہ یہ ہے کہ ہم لہور والے کے دی معنو ماسی اکھیے یار یہ پچھلے پانچ گھنٹے سے جہاں پر میرا دفتر ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ شادمان ہیں اور یہاں پر زمنی انتخابات سترہ جولائی کو ہو رہے ہیں اور صبح یعنی آپ دوپہر بارہ بجے سے آن ورڈ یہ پانچ بجنے والے ہیں اب میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو یہ شام کے پانچ بجنے والے ہیں تو لائٹ نہیں ہے سر یہ اگر آپ کو کوئی آواز آ رہی ہوگی تو یہ پنکھا ہے جو جنیٹر کے اوپر چل رہا ہے وہ ٹھڑی ٹھڑی والے نیکی ہم کوشش کر رہے ہیں حبس ہے بہت زیادہ تو اگر مطلب مرضی ہے باپ کی آپ ڈالنا چاہیں مطلب پور مینجمنٹ اور جو بھی ہے یہ سارا کچھ یہ جو بھی کوئی سلوات جانی ہے کوئی تعریف جانی ہے یہ گورنمنٹ حاضرے جو موجودہ دور کی جو گورنمنٹ ہے یہ اسی کو جانی ہے یہ شباز شریف صاحب اینڈ کمپنی ہمارے خرم دستگیر صاحب یہ انہی کو سب کچھ تعریف بھی ہے تو ان کے لیے ہے اور اگر کوئی مطلب ہے کہ کوئی تھوڑے سے سخت جملے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے ہیں سخت جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بندے نے کہا تھا کہ یار یا تو آپ کو پتا نہ ہو کہ ہمارے اوپر یہ جو افتاد آن پڑی ہے یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ہم شوق سے نہیں آئے اگر ہم نہ کرتے ہیں تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا عمران خان صاحب اتنا بیڑا گر کر گئے ہیں یہ عام آدمی ہمیں گالیاں نکالتا پھر نکالے سو فیصد نکالے اس کا حق بنتا ہے لیکن آپ جو صحافی ہیں آپ کو نیوٹرل ہو کے اگر آپ سوچے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو افتاد ہے یہ جو تبعی پھیری ہوئی ہے یہ اس کے پیچھے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہم نے صرف جو ہے وہ الیکشن کال کر سکتے تھے ہم ہم جو ہیں وہ اپنی جان چھوڑا سکتے تھے لیکن ہم نے ملک کا سوچا ہے تو ہمارے لئے تھوڑا سا ہاتھ حولہ رکھا کریں ہم چیزوں کو منیج کر رہے ہیں منیج کر لیں گے چلے مرضی ہے ان کی تو میں آتا ہوں رانہ سنوالہ صاحب کی طرف انہوں نے کہا کہ ایک نام نہاد سیاسی جماعت اور پاگلپن کے شکار اس کے لیڈر کی طرف سے سیاسی نفرت بوز فتنہ اور فساد پر مبنی مہم جوئی بلخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے احباب سے مخاطب ہوں دورانے سفر بزار یا کسی بھی جگہ آ کر آپ کا سامنا عمرانی باولوں سے ہو جائے اور وہ آپ پر غرانہ یا کاٹنا یہ انہوں نے انورٹڈ قومہ میں لکھا ہوئے عمرانی باولوں کو بھی انہوں نے انورٹڈ قومہ میں لکھا ہوئے شروع کر دیں تو آپ قانون کو ہاتھ میں لینے یا ان سے الجنے کی بجائے اپنے موبائل فون سے ان کی ویڈیو بنائیں عمرانی باولا ایک ہو یا ایک سے زائد سب کی قابل شناخت ویڈیو بنائیں اور اسے ڈائریکٹ سائبر کرائم ایف آئی اے کو ارسال کر دیں واتس اپ کے ذریعے بھیج دیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ایف آئی اے کو ٹیک کر دیں بھرپور کاروائی اندراج مقدمہ گرفتاری حتیٰ کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی بلوکج عمل میں لائی جائے گی پاسپورٹ کی بلوکج تاکہ شہریوں کے آئین نے پاکستان کے آرٹیکل پندرہ میں دیئے گئے فریڈم آف مومنٹ کے حق کا تحفظ یقینی بنایا جائے آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر عمرانی باولے پھر بھی اس دوران آپ سے ہاتھا پائی پر اترائیں تو اپنے دفاع کے قانونی حق کا استعمال کریں ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے کہہ دیا ہے اب یہ جو انہوں نے کہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کہا ہے سوال مٹا سا یہ پیدا ہوتا ہے اور جو یہ فراش ازادی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے بڑی انکوائری کے بعد اور بڑے ٹائم کے بعد فراش ازادی یا فراغ گوگی یا فراغ گجر آپ اس کو جو بھی ان کا نام لینا چاہیں یہ بڑے ٹائم کے اوپر جب عمران خان صاحب جو تھے وزیر اطاب آ رہے تھے تو عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو اعتماد میں لے کے یہ فرار ہوئے تھے اور یہ فرار ان کرانے والوں میں پاکستان کے ایک بزنس آئیکون کا ایک ہاتھ تھا یہ فرار ہو کے تو پھر کن سے جا کے ملے یہ جو ہے وہ دبائی میں گئے تھے اور پھر وہاں سے انہوں نے آگے پیچھے ہوئے امریکہ اور مورکہ گئے تو یہ وہ دو افراد ہیں جو فرار ہوئے پاکستان سے ان کا جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جو گھٹ جوڑ تھا جو ان کے ساتھ تعلق تھا وہ سامنے آ چکا ہے یہ عمران خان صاحب نے ان کو اپنا فیملی میمبر قرار دیا ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں یہ قیام کرتے تھے بنیگالہ میں یہ بھی قیام کرتے تھے اور ان کو آتے جاتے ان کا سرکاری ریکارڈ میں اندراج نہیں ہوتا تھا اور اس سرکاری میمبر قرار دے کر انہوں نے جو لٹ مچائی جو انہی مچائی وہ اس کے کئی ایک ثبوت کٹھے کیے جا رہے ہیں اعزاز سیہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا میں نے بھی پتا کیا ہے اعزاز سیہ صاحب سے میری دوبارہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ فرہ بی بی سے لیڈ کریں گے معاملات انکوائری ہوگی اور خصوصا جو نیب نے تین افراد کو انکوائری کے لیے بلایا تھا جن کا تعلق جو ہے وہ جی مگنولیا یا غوثیہ بلڈرز جو فراغ ہوگی اور ان کے شوہر کی ملکیتی فرم جن کا جی مگنولیا گجرانوالا میں ایک پروجیکٹ ہے اس کے یہ کرتا دھرتا ہیں اور یہ ان کے فرسٹ لیڈی کے جو کہلیں کہ فرنٹ لیڈی تھی اس کے یہ فرنٹ پرسنز ہیں ان میں منیر صاحب ہیں آصف صاحب ہیں وقار صاحب ہیں مظاہر بیک صاحب ہیں تو جتنے گھپلے ہوتے تھے جتنے معاملات ہوتے تھے وہ ان میں یہ تین افراد چار افراد جو تھے یہ پیش پیش ہوتے تھے تو فراغ گوگی کے ذریعے جو لیڈ لے کے بشرا بی بی کے گرد بھی جو حصار ہے قانون کا وہ قاہم کر دیا گیا ہے اور وہ حصار جو ہے وہ شہادتیں اکٹھی کرتا ہوا یا ثبوت اکٹھے کرتا ہوا یا کہلیں کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس اکٹھا کرتا ہوا وہ جو کیا نام ہے ان کا بشرا بی بی جو بشرا بی بی ہیں بشرا پیر نہیں جو ہیں ان کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے اور امکان ہے کہ یہ اگلے جو دو چار دن ہیں اب یہاں پر جو ہے نا وہ تھوڑی سی بات ٹیڑی شروع ہوتی ہے اس میں یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ آیا بشرا بی بی کو گرفتار کرنا ہے ان کی گرفتاری کا امکان ہے یا نہیں ابھی تو پوری کی پوری جو سٹیٹ مشینری ہے اس کا جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ انتخابات کی طرف ہے ان انتخابات کی طرف جن انتخابات میں لاہور میں ہمارے رپورٹر دوست ہیں ارشد چوئی صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے ایک ویڈیو لگا کے ایک ویڈیو کلپ ہے ایک اقبالی بیان ہے پلیس نے ایک بندے کو ہتھیانوں سمیت گرفتار کیا تفتیش کی تو پتا چلا کہ وہ آئی جی ساری وہ ایف سی کا اہل کار ہے اور سرکاری اس لئے سمیت پی ٹی آئی کے کینڈیٹ کے ساتھ ساتھ تھا ان سے جب انکوائر کیا گیا وہ ویڈیو پڑھی رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سن لیں قوم کیا ہے اوان کدھر رہتے ہو منسیرہ گوان اچھا یہ تم آرمی میں آذر سروس ہو نہیں ایف سی میں ایف سی میں ہو آذر سروس ہو تو یہاں پہ گن لے کے ان کے پرائیویٹ بندوں کے ساتھ تم کیا کر رہے ہیں اگر ٹیوٹی اے سار کیا کریں ادھر سے بیجے ہیں تو ان کے ساتھ آگئے ہیں کس نے بیجے آپ کو ادھر ہمارے جو کمانڈر صاحب آپ کے کمانڈر کا کیا نام ہے آئی جی سلاودین مسعود آئی جی سلاودین مسعود نے تمہیں بیجے ان پرائیویٹ بندوں کے ساتھ یہ ہمارے جو ہے نا چیف سی کریٹ ہے ہاں ہاں یہ چیف سی کریٹ ہے ہاں جی نہیں یہ جو بندہ جو الیکشن لڑا یہ نہیں یہ الیکشن جو جڑ رہا ہے نا یہ ہمارے جو چیف ہے نا یہ ان کا بین ہوئی ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ کھڑی ہوگی ان کے ساتھ آئے ہیں آج کے پی کے گورنمنٹ نے آپ کو بیجے تو اس میں انہوں نے جو کہا وہ پی ایس پی کے ہیں جو آئی جی ایف سی ہیں وہ کے پی کے کے ہیں کے پی کے میں ہیں اور ان کا نام ہے سلاودین محسود سلاودین خان محسود یہ عموماً آئی جی ایف سی جو ہوتا ہے یہ کسی آرمی جرنیل ہوتا ہے میجر جرنیل وغیرہ اس طرح کے عوضیوں کے اوپر لوگ تھے ہیں ڈیپورٹیشن کے اوپر آئے ہوتے ہیں تو یہ ریر چانس ہوتا ہے کہ پلیس کا کوئی بندہ یا کوئی اور کسی فورس کا بندہ جو ہے وہ اس کو کمانڈ کر رہا ہو تو یہ جو فرنٹیئر کانسٹریبلری جو ہے یہ اس کو جو آئی جی ایف سی یہ ہیں سلاودین محسود صاحب اور یہ پی ایس پی سے ہیں پلیس سرویس آف پاکستان اس سے ہیں ان کے جس طرح آپ نے ویڈیو میں سنا کہ ان کے برادریں نسبتی ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے جو سترہ جولائی کو ہونا ہے یہ کوئی بہت زیادہ حلوہ نہیں ہے اور اس وقت جو پوری سٹیٹ مشینری ہے یا حکومتی مشینری ہے ان کا فوکس اس کے اوپر ہے سیاسی طور پر بھی اور ویسے بھی وہ سارے کا سارا دھیان اس طرف ہے تو اس لیے یہ کام تھوڑا سا سلو ہے تو سترہ جولائی کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوگا کہ بشرا بی بی کو گرفتار کرنا ہے یہ نہیں کرنا اچھا اب یہاں پر جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اب یہاں سے ٹیڑی گیم شروع ہوتی ہے تو وہ کیا ہے سترہ جولائی کے بعد اور آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہونے والی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ کیا ہم کہیں گے کہ وہ کیا اس کو کہیں گے ہم تو ویسے پنجائب کے دمشٹنڈ پارٹی وہ جو سڑکوں پر لوگوں کو گھیر لیتی ہے وہ جو مکڈاللڈ کے اندر کوئی اگر برگر کھانے گیا منسٹر یا کوئی اہم بندہ تو وہ اس کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے وہ سیکیورٹی حسار میں نہیں ہے تو جناب یہ اس کے گرد کھلو کے لوٹی ڈالنی شروع کر دیتے ہیں چور چور کے نارے لگانے شروع کر دیتے ہیں تو اگر اب یہاں پر میں تھوڑا سا سینسٹیوشیو چھوڑنے اور چھیڑنے لگا ہوں کہ اگر وزیراعظم صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں جناب بایوہ صاحب آپ نے کہیں نہیں جانا آپ نے جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ نے پاکستان کی جو فوج ہے اس کو جو آپ نے ایک نیا کلچر دیا ہے اے پولیٹیکل کا یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جڑ پکڑ جائے یہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کا دل اس پر ٹھک جائے اور وہ دل سے اس کو تسلیم کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے ہماری کوئی فیورٹیزم نہیں ہے ہمارے عمران خان صاحب فیورٹ نہیں ہے شبازری فیورٹ نہیں ہے بلاول فیورٹ نہیں ہے ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے ہم پاکستان کے دستور اور قانون کے تابع ہیں اور ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ وہ جو ہوتی ہے نا ساتھ شے نہیں کریں گے ہم نے وہ تانے بانے نہیں بننے ہم نے کسی کے لیے سسٹم سلو نہیں کرنا کسی کے لیے سسٹم کو تیز نہیں کرنا ہم نے وہ جو بیجا کوئی مدد ہوتی ہے وہ کسی کو فرام نہیں کرنی جس طرح ماضی میں اس کی بے حساب مثالیں ہمارے سامنے ہیں لکھی بڑی مثالیں ہیں اور کتابیں چھپ چکی ہیں اس طرح کے واقعات کے اوپر کے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہے جو پولیٹیکل رولز رہے ہیں اس کے اوپر تو باجوال صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں ہوں پاکستان کے سیول ادارے ہوں پاکستان کے الیکٹڈ ادارے ہوں پاکستان کے نون الیکٹڈ ادارے ہوں وہ صرف پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں ہمارے افراد یہ ہمارا قوم کا مزاج ہے کیونکہ ہم یہاں پر بادشاہتے رہی ہیں اس خطے کے اوپر اور صدیوں تک رہی ہیں بادشاہتے تو ہمارے جینز میں یہ بات شامل ہے کہ ہم نے وہ پرسنیلٹی جو ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں میٹر کرتی ہے ادارے قانون اور ایس او پیز یہ میٹر نہیں کرتے ہمارے ادارے جو ہیں وہ پرسنیلٹی اورنٹیئڈ ہوتے ہیں کہ جدر بادشاہ سلامت دا مو آ گیا تو ادھر جناب کام شروع ہو گیا تو اس کی بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں یہ جو انسانی رویوں کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آپ کو تین ہزار قسم کی مثالیں دے سکتے ہیں عمران حان صاحب لیڈر تھے کپتان چپل پانے شروع کی تو یہ کپتان چپل کپتان چپل ہی ہو گئی نواز شریف صاحب جو تھے وہ لیڈر تھے انہوں نے جناب ویس کوٹ جناب وہ ٹچن ٹیچ تو وہ ویس کوٹ دونا دی پوری پارٹی والاہدار جو میں نواز شریف نہیں تھی فوٹو کاپی پھری جا رہی ہیں تو یہ ہوتا ہے تو اسی طرح اگر جنرل زیاؤلک صاحب آئے تھے ان کو اسلام ان کے اوپر نافذ تھا خماری تھی انہوں نے یوز کیا اسلام کا نعرہ یا اسلام کو تو ہماری فوج سے لے کے ہمارے بیروکریٹس تک پوری کے پوری ریاستی مشینلی سر تک ٹوپی رہ کے زور دی نماز پڑھنے چاڑی ہے نا تو پیکھ لوگے نماز پڑھ رہے ہیں دیسی کے ہمارا جو بالا افسر ہے وہ دیکھ لے کے جناب کے پاس یہ ہوتی ہے پرسنیلٹی ڈریون ہماری سوسائٹی ہے تو جو طاقتور آدمی ہے یہ آئیڈیلائز کیے جاتے ہیں تو باجوا صاحب نے آئیڈیلائز کیا ہے پاکستان کے آئین کو انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ ان کو ورسے میں جو ملا تھا میں باجوا صاحب کی وقالت نہیں کر رہا باجوا صاحب سے ہی بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں لیکن وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ کہ وہ جس فلو میں تھے وہ اس میں وہ رکاوٹ کھڑی کرتے تو شاید خود بھی ساتھ اس طرح مضامت نہ کر سکتے تو انہوں نے چیزوں کو آہستہ آہستہ تھوڑا سا گرپ کیا یہ کہنے والے کہتے ہیں اللہ بتر جانتا ہے لیکن ان کے دور میں بھی سیاست میں مداخلت تھی پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار کہ ہم نے اس سے کوئی نہ نیک نامی کمائی ہے نہ کوئی ہم کوئی پوزیٹیو چیز جو ہے وہ پروڈیوس کر پائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے پولیٹیکل تو اب اب عمران نواز شریف صاحب کو تو بڑا کلیر کٹ موقف ہے نا کہ بھئی آپ عمران حان صاحب کو لائے تھے اب یہ صفایہ بھی آپ ہی نے کرنا ہے سب سے ان کا تو فارم لائی بڑا سادہ سا ہے تو شباہ شریف صاحب جو اور باقی جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ جو یہ بخار پاکستان کے اداروں کے اندر موجود ہے کمر جوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس کا علاج کر کے ہی جائیں تو اگر وہ یہ فیصلہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ کمر جوید باجوہ صاحب کے اوپر آپ زبردستی تو نہیں تھوپ سکیں گے نا اگر وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یار بس بہت ہوئی اٹس ٹو مچ اور وہ ہمارے دوست بتا رہے ہیں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہ حاج پہ جانے سے پہلے اپنے قریبی رفقہ کو کہہ کے گئے تھے کہ پائیدہ آخری آج بطور آرمی چیف تو بس اس تو بات نہیں پھر وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ ایک میٹنگ جو جی ایچ کیو میں ہوئی تھی جس میں مشاہد صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو خیر وہ وہاں پر انہوں نے انکار کیا تھا تو بائیوہ صاحب انکار کر دیں تو اکلیدہ بات ہے سختی سے انکار کر دیں اور پھر کوئی ریکویسٹ بھی تسلیم نہ کریں یا اس پر غور نہ کریں تو پھر اکلیدہ بات ہے اگر وہ غور کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ جا کے کوئی براہ مطلب ہے کہ موالی اس طرح کا بنا دیتی ہے بائیوہ صاحب تاڑے بغیر گزارا نہیں تو پھر یہ اس کا تدارک ہو رہا ہے خان صاحب کو بن پورا پڑے گا کہ بھئے آپ تھا تھا میں نچتی بھیرا میں ترتیقلی کرا دیتے میں نچا ساری رات نچن والا سین کوئی نہیں ہوئے گا تو یہ اس طرف ہے اور یہ جو پورا نسخہ جو جاری کیا ہے ڈسکرپشن پوری جناب رانہ سناؤلہ صاحب نے اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی والا کوئی بھی بندہ کسی کو بھی قیر کہ ذرا نرے مرے تو وہ پھر لگ سو یہ حفظ ماتک یہ میرا خیال ہے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ کسی انفرمیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ کانٹینیو کریں باجوہ صاحب باجوہ صاحب کی طرف سے ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں ہے جو انفرمیشن دو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ حج پہ جانے سے پہلے انہوں نے کیا کہا جی ایچ کیو میں انہوں نے پولیٹیشنز کے ساتھ اور مشاہد سینس سید نے تو سوال کیا تھا انہوں نے کیا جواب دیا کہ تین دفعہ کا میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا ہے پھئی سمجھ آئی رہی ہے لیکن ایک طرف کا محول تو بن رہا ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے اور وہ کی محبت میں نہیں دے رہے وہ جان شڑوانے کے لیے دے رہے ہیں اور پھر وہ نوازشریف والا فارمولا کہ یہ آپ کی آپ ہی تمہیں درد دیا تمہیں دوا دینا انگریزیج کر لیے انہوں تھے ہاں جی گانا سنا ہوگا آپ نے تو یہ وہ والا محول ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو رانہ سنالہ صاحب نے حفظ مات قدم کے طور پر کہ اگر ایکسٹینشن ملتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے نا تماشے لندے پھرن گے تو یہ اس کا انہوں نے جو ہے وہ علاج پہلے سے دریافت کر کے نسخہ جو ہے وہ دروازے کے باہر ٹانگ دیا ہے اتنی سی مجھے سمجھ آئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ میں دور کی کھوڑی لارہا ہوں لیکن یہ بشرا بی 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 میرا مطلب ہے جا سکتی ہیں اندر اور اس کے لیے میں آپ کو بر بنائیں اطلاع یہ بات کر رہا ہوں کہ پوری ایف آئی اے کو اور جو انٹی کرپشن ہے اس کو رانہ سنالہ صاحب نے کہا کہ ٹینجیبل ایویڈنس ہوئی پکا آتھ پانا ہے رولنا نہیں پکا آتھ پانا اور سزاد الوانی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح بھی بڑھ رہی ہیں یہ جو بخار تارنے کے فارمولے تیار ہو چکے ہیں بس اتنی سی بات ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ